موسیقی السلام علیکم دعا کرتا ہوں آپ تمام دیکھنے والی دوست ساتھ ترے سنگے دوستو اس وقت اب موجود ہیں ایک اوریں کی کورسوے پہ اور یہاں کی تمام تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے تو دوستو کراچی کا ایک بہت بڑا منصوبہ ملیر ایکسپریس وے جو کہ چام صادق بریش سے شروع ہوگا اور کارٹورک سے ہوتا ہوا ایم لائن موٹر وے سے اس کا لنک کر دیا جائے گا تقریباً 49 کلومیٹر پر مشتمل یہ منصوبہ ہے اور پیرے ملیر میں چام صادق سے لانڈی تک کا جو ہے بریش جب وہ مکمل ہو جائے گا تو اس کو اوپن کر دیا جائے گا پھر وقتاً وقتاً جیسے کام آگے بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے اس کی اوپنی کھوٹی چلی جائے گی ابھی جس جگہ موجود ہیں یہ انٹرچینج بریش بنایا جارہا ہے کورنگی کوسوے کے روڈ پر اور آج ہم آپ کو یہاں سے سفر کر کے دکھائیں گے جام صادق بریشتہ اس سے پہلے جمعہ گوڑ سے ہم آپ کو اپڈیٹ دے چکے ہیں پورا سفر کر کے کورنگی کوسوے تک کا تو آج ہم اس سے آگے کی طرف جائیں گے جام صادق بریشتہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں روڈ کے اس طرف اس سے پہلے ہم نے آپ کو اپڈیٹ دی تھی جمعہ گوڑ سے لے کے کورنگی کوسوے کے تک ابھی یہاں پر کام انشاءاللہ تعالی تیزی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں ہوتا وہ نظر آرہا ہے اور جب یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا فائنالی تو اس سے ایک فائدہ بہت یہ ہوگا جو شارف حسل پر ٹریفک کا لوڈ ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جائے گا اس طریقے سے قیم آباد بریش جام صادق کا جو بریش ہے اس کے نیچے بھی اطراف میں بھی جو ٹریفک ہے اس کا بھی لوڈ کم ہو جائے گا کیونکہ داری بات ہے لوگوں کو اگر یہاں سے جانا ہے تو وہ لانڈی بغیرہ بھی کروس کر سکتے ہیں اس منصوبے کے تحت ملی ریکس بے پر لیبر اس وقت پلروں بنا رہی ہے اور یہاں پر پلر کی بھرائی بھی ہوگی اب اس سے پہلے پلروں کے لیے جال ڈالا جا رہا ہے اور وہ سلسلے میں یہ جال بلانے کا عمل جاری ہے تو آج ہم نے آپ کے لیے سوچا کہ آج آپ کو ملی ریکس بے کی تفصیلات سے آگا کیا جائے کیونکہ بہت سے دوست یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں کی کافی دن ہو گئے ہیں اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے تو آج ہم ملی قورنگی کوسوے پر موجود ہیں اور اس کے ساتھ ہی جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آج ہم یہاں سے سفر کرتے ہوئے جائیں گے اور جام سادک بریج تک آپ کو اس کا ویو دکھائیں گے چھے لہریں ڈالی جائیں گی دونوں اعتراب چھے چھے تو کافی بڑا منصوبہ ہے اور روڈ بھی کافی چوڑے ہوں گے اور ٹرافک کے لیے ایک زبردست منصوبہ ہے ملی ریکس بریس بے جو کہ اگر آپ قیوم آباد بریج جام سادک بریج کے اس طرف سے آپ چڑھیں گے تو آپ سیدھا سپر ہائی وی ایم نائن موٹر وی پر جا کے اتریں گے تو بہت آسانی ہو جائیں گی یعنی دوسرے لفظوں میں میں ہی کہہ سکتا ہوں کہ ڈیفینس کے ڈی ایچے والے اگر سفر کریں گے تو وہ بہت آسانی سپر ہائی وی آرام سے پہنچ سکتے ہیں وہ راستہ جو وارٹر پم چارے لیاکتاباد جو ہے سوراب گوڑ ادھر بھی ٹریفک بہت جام رہتا ہے آئی اس منصوبے کے بعد وہاں پر بھی ٹریفک بہت کم ہو جائے گا اور ادھر بھی لوٹ کم ہو گا اور ٹریفک آپ کو کم نظر آئے گا اس ملی ریکس بریس بے بننے کے بعد انشاءاللہ تعالی تو ہم اپنے سفر کا آغاز کرنے والے ہیں ابھی ہاں سے ہم انشاءاللہ تعالی ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے پلر کے لئے شیٹرنگ لگائی جا چکی ہے اور اس کی بھرائی بھی آج یا کل میں کر دی جائے گی یہ دیکھیں یہ اس کی شیٹرنگ لگائی جاری ہے اسی طریقے سے ان پلروں کے جو جال بنائے گئے ہیں وہ بھی لگا دیے جائیں گے اور اس کے بعد دو دلی جو ہے جس پہ کنکریٹ کا عمل شروع کر دیا جائے گا تو چلتے ہیں اور اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اب ہم نے یہاں سے اپنے سفر کا آغاز شروع کر دیا ہے اللہ تعالی ساتھ خریت سے لے کے جائے اور ساتھ خریت سے واپس لائے کیونکہ ہمیں آگی کی پوزشن پر نہیں پتا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈوں میں مٹی وغیرہ بھی پڑی بھی ہے اور روڈ پروسیجر کے لئے جو بھی کام کے جاتا ہے لہرے وغیرہ ڈالنے کے لئے اس میں مٹی کا جو ہے اور یہ کافی موچھا بنایا گیا مہا شاہدہ سے مٹی جو ہے وہ لیبن کی جا چکی ہے اب ہوایں بھی بہت تیز چل رہی ہیں کراچی میں موسم بھی بہت دلکش چل رہا ہے بادلی بادل ہیں اور آج صبح تھوڑی بہت دھوپ نکلی تھی لیکن اس کے بعد پھر بادل آ چکے تھے آپ یہ سفر دیکھ سکتے ہیں اور آپ انجوائی بھی کر رہے ہوں گے ہم بائیک کو تھوڑا نورمل انداز میں چلا رہے ہیں کیونکہ مٹی ہے اور صرف ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو اپری سیفٹی کے ساتھ ساتھ ہم اس وقت سفر کر رہے ہیں اور ہم بجائیں گے جانسادک پریش تک ایک زبردست منصوبہ ہے جہاں پر اس وقت ہم ٹریول کر رہے ہیں یہ ایک لدی ہوتی تھی کچھرا یہ وہ سب چیتے پڑے ہوتی تھی لیکن گوربنٹ کا ایک اچھا اقدام اور ملیر ایکسپریس کے نام سے یہ پروجیکشن کیا گیا ہے ایک سائٹ سے بھی میں نے آپ کو بیو دکھایا چلتے ہوئے فرنٹ سے بھی آپ کو بیو دکھا رہا ہوں اور یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ جانسادک کا پلائیور بریج آ چکا ہے اس کے سائٹ میں قیم آباد کا بریج ہے اور سامنے برکل ڈیفینس کا ہی ریاکشن ہو جاتا ہے ڈی ایچ ای وغیرہ ڈیفینس یہ دیکھیں میں کلوس کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جانسادک کا بریج ہے تو یہاں ہم نے اپنے سفر کا اقترام کیا یہاں سے ہم جو ہے واپس کورنگی کوسوے کی طرف جائیں گے اور واپسی کے بھی آپ کو مناظر دکھائیں گے ویڈیو کو اسکیپ مت کیجئے پورے مناظر دیکھیں ہم آپ کے خاطر کہاں کہاں نہیں سفر کرتے تو ویڈیو تو پوری دیکھ لیا کریں اور لائک بھی کیا کریں اپنے کمنٹس میں اپنے ہم کوشش کرتے ہیں جہاں جہاں بھی جو بھی ترکیاتی کام اور جو بھی کچھ برا ہوتا ہے وہ تمام اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل قریب بہت چکے ہیں ہم اس وقت کورنگی کوسوے پہ اور یہاں پر ہم اپنی ویڈیو کا اینڈ کریں گے اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی یہ سامنے کورنگی کوسوے کا روڈ چل رہا ہے تو دوستو یہ تھی ملیر ایکسپریسوے کی تازہ ترین صورتحال انشاءاللہ اس کے آگے کا اب سفر ہم پھر دکھائیں گے آپ کو کارٹور تک کا اجازت چاہتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات